السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ پہلی دفعہ اس چینل پر آئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں نوٹفکیشن بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اس چینل پر بہت ساری ٹاپکس پر آپ کو ویڈیوز مل جائیں گی پلی لیسٹ چیک کرنا نہ بھولیں کوئی ساڑھے پانچ ہزار سے زائد دروز مختلف ٹاپکس سے ریلیٹڈ اس میں موجود ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ ہمارے ساتھ بندے رہیں گے آئیے آج کے درست کا آغاز کرتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید کی تلاوت کرنے کے بہت سے سمرات بہت سے فضائل ہے اس زمن میں آج ایک فضیلت کا میں آپ سے ذکر کرتا ہوں جو شاید آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے پہلے کبھی نہیں سنی ہوگی اور یہ حدیث کی کتاب میں آتی ہے اور میں آپ کو ریفرنسز بھی دوں گا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ انہو اس کے راوی ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر مومن مرد ہو یا ہر مومن عورت ہو یہ دونوں کا اس میں ذکر ہے سبحان اللہ سبحان اللہ یعنی کبھی کبھی ہوتا ہے کہ حدیث مبارکہ میں صرف عورت کا ذکر ہوتا ہے یا مرد کا ذکر ہوتا ہے یا مرد کا سیغہ ہوتا ہے اور شامل دونوں ہوتے ہیں کبھی مرد کا سیغہ ہوتا ہے اور صرف مرد ہی مخاطب ہوتا ہے یا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں کا خاص ذکر کیا تاکہ سننے والے مرد ہوں یا سننے والی عورتیں ہوں ڈائریکٹ میسج پہنچ جائے کہ ما من مؤمنن ولا مؤمنت ہر مومن مرد اور ہر مومن عورت کا جنت میں ایک وکیل ہے ایسا نہیں کہ اگر میاں بیوی ہیں تو ایک کی وکیل دونوں کے لیے نہ نہ ہر ایک کا انڈیویجول علاق علاق وکیل ہے یہ اللہ کی طرف سے خاص انتظام ہے تو پھر جنت میں وکیل ہوگا تو کون ہوگا فرشتہ ہوگا یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کی وقالت کرنے کے لیے آپ کا کیس جنت میں لڑنے کے لیے لڑنے سے مراد یہ ہے کہ آپ کے کیس کے اوپر جنت میں کام کرنے کے لیے اللہ نے ایک وکیل بنا دیا ہے جو آپ کی وقالت کرتا ہے اور کس معاملے میں وقالت کرتا ہے اور کرتا کیا ہے وہ بھی بتاتا ہوں کہ اگر مومن مرد یا مومن عورت قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے یا کرتی ہے تو فرشتہ اس کے لیے جنت میں محلات تعمیر کرتا ہے جب تک انسان قرآن کی تلاوت کرتا رہتا ہے تب تک محل تعمیر ہوتے رہتے ہیں اور اگر تذبیر پڑتا یا پڑتی ہے تو اس کے لیے جنت میں درخت لگاتا رہتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یعنی آپ دیکھیں نا یہاں آپ تذبیر پڑھ رہے ہیں اللہ کی حمد و سنا بیان کر رہے ہیں سبحان اللہ پڑھ رہے ہیں استغفر اللہ پڑھ رہے ہیں الحمدللہ پڑھ رہے ہیں اللہ اکبر پڑھ رہے ہیں وہاں آپ کا وقیل درخت لگا رہا ہے جنت میں تو سب سے ادنا درجے کا جو آخری آدمی جو جنت میں داخل ہوگا نا اس کی جنت بھی دنیا سے دس گناہ بڑی ہے تو ادنا درجے کے باقی جنتیوں کا کیا عالم ہوگا اور آلہ درجے کے جنتیوں کا کیا عالم ہوگا تو سوچیں ہر تذبیر پہ درخت لگ رہا ہے اور وہ بھی جنت کا درخت جس کے بارے میں آپ کو بتا چکا ہوں دنیا کے درختوں جیسے نہیں ہیں سونے کے درخت ہیں وہ ان پر انواع اقسام کی چیزیں اکتی اور لگتی ہیں تو جب تک تذبیر پڑھتا رہتا ہے ہر تذبیر پہ وہ درخت لگاتا رہتا ہے اور اگر وہ شخص تلاوت یا تذبیر کرنے سے رک جاتا ہے یا رک جاتی ہے تو وہ فرشتہ بھی محلوں کی تعمیر یا درخت کے لگانے سے رک جاتا ہے سبحان اللہ اب آپ میں سے کون ہے جو نہیں چاہتا کہ اس کے جنت میں محل ہو بلکہ سبحان اللہ سبحان اللہ خواہشات تو اتنی زیادہ ہیں کہ لوگ کہتے ہیں محلوں کے اندر کے بھی حالات بتائیں کیا خیال ہے آپ کا رب آپ کو خالی محل دے دے گا محل ہوں گے تو سجے ویں ہوں گے سمرے ویں ہوں گے ہر ہر کمرے میں نمتیں ہوں گی جو ایسی ہوں گی کہ کبھی خیال میں بھی نہ گزری ہوں گی دیکھنا سننا تو بڑی بات ہے اور درخت بھی کیسے ہوں گے اس پر ہم پہلے بات کر چکے ہیں کہ سونے کے چاندی کے سونے کی جڑیں چاندی کے سونے کے تنے چاندی کے شاخیں درختوں کی سونے کی شاخیں درختوں کی اس پر انواع اقسام کے پھل جو چاہو لگ جائے ایسے بھی درخت ہیں نا جو چاہو لگ جائے جب توڑ لو تو دگنا ہو جائے جہاں سے توڑا ہے کانٹے ہیں نہیں کانٹوں کی جگہ بھی پھل ہیں اور درختوں تک جانے کے لیے محنت بھی کوئی نہیں کرنی بیٹھے ہو تو تہنی آپ کی جہاں بیٹھے ہونا وہیں آ جائے گی اگر آپ کو کچھ چاہیے درخت میں سے لیٹے ہو تو وہیں آ جائے گی تہنی پھر واپس چلی جائے گی کھڑے ہو تو آپ کی ہائٹ پہ آ جائے گی یہی تو کمال ہے نا میرا بھائی اچھا یہ جو روایت ہے نا اسے امام بخاری نے روایت کیا لیکن بخاری شریف میں نہیں تاریخ کبیر میں روایت کیا امام بخاری نے کئی کتب جو ہیں وہ لکھی ہیں بخاری شریف سب سے زیادہ مشہور کتاب ہے آپ اس طرح آپ نے تاریخ کبیر بھی لکھی ہے بڑی زبردست کتاب ہے تو امام بخاری نے اسے تاریخ کبیر میں اور پھر یہ آگے کنزل عمال میں بھی یہ روایت آتی ہے تو وہی بات ہے کہ جب ہم اتنی پیاری پیاری باتیں سنتے ہیں نا تو پھر ہم وہی بے اختیار بکار اٹھتے ہیں تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو چھٹلا ہوگے اور قیامت کے دن فائدہ دینے والے درخت کے بارے میں تو میں آپ کو بتائی چکا ہوں جو نفلی روزہ رکھنے کے عوض جو ہے وہ ایک درخت آپ کے لئے جنت میں لگایا جاتا ہے اور قیامت کے دن اس کا پھل جو کھائیں گے آپ جو انار سے چھوٹا اور سیب سے بڑا ہوگا اور ذائقے میں شہد جیسا ہوگا اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس روزہ رکھنے والے کو کھلائے گا جو نفلی روزے رکھتا ہے تو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ انشاءاللہ تعالیٰ درختوں سے متعلق کچھ اور باتیں میں آپ کو اگلے درست میں بتاؤں گا تو کوشش یہ کرنی اب آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے یہ کرنی ہے کہ آپ نے روزانہ قرآن کریم کی تلاوت کرنی ہے دیکھ کے بھی اور جو زبانی یاد ہے نماز کے علاوہ نماز میں تو کرتے ہی ہو نا وہ تو نماز کا جز ہے اس کے بغیر تو نماز ہوگی نہیں تو نماز کے علاوہ بھی قرآن کریم کی ایک پیچ پڑھو تین آیتیں پڑھو پڑھے جب پڑھنا شروع کرو گے خود ہی شوق ہو جائے گا پڑھنے کا ایسی سٹارٹ تو کرو چکر یہ نا شیطان کھول لے نہیں دیتا کتاب قرآن کے قریب ہی جانے نہیں دیتا کہیں اور لگا دیتا ہے کہ ڈراموں میں لگا دیتا ہے گانوں میں لگا دیتا ہے چیٹنگ میں لگا دیتا ہے ٹک ٹاک پہ انسٹا ریل پہ یوٹیوب پہ کئی نہ کئی بزی کر دیتا ہے آپ کو کئی نہ کئی تو یار بور ہو رہا ہوں بور ہو رہا ہوں تو مسلمان بور کیسے ہو سکتا ہے مجھے سمجھ نہیں آتی بور کیسے ہو سکتا ہے مسلمان اس کے پاس تو اتنی چیزیں ہیں کرنے کے لیے جس کی کوئی حد نہیں مسئلہ کیا ہے کہ دنیا میں اتنے ہم گم ہو گئے ہیں کہ شیطان وقت خیال ہی نہیں جانے دیتا اس سے دوستی کر لی ہے اسی سے پوچھتے ہیں کیا کروں تو وہ تو الٹی سیدھی چیزیں ہی بتاتا ہے اور جب وہ الٹی سیدھی چیزیں کرنے کو نہیں ملتی تو بور ہو جاتے ہیں حالانکہ مسلمان کو تو چاہیے کہ جب فارغ ہو جب اس کو فراغت ملے وہ ذکر میں لگا ہو درود السلام میں لگا ہو اللہ کی کتاب کی پڑھنے میں لگا ہو اس کو سمجھنے میں لگا ہو اس کا ترجمہ پڑھا ہو اچھا اب سارا وقت انسان نہیں پڑھ پاتا ہر انسان کی ایک capacity بھی ہوتی ہے پھر عمر کے تقاضہ بھی ہوتا ہے پھر اور دیگر معاملات بھی ہوتے ہیں تو سن لو قرآن کریم کی تلاوت سن لو یا کوئی اچھی بات سن لو یا کوئی درست سن لو میں یہ تو نہیں کہتا ہے نا کہ جو لوگ میرے چینل پر آ کر سنتے ہیں سبحان اللہ الحمدللہ اللہ کا احسان ہے آپ کو اللہ تعالی جزا دے اور جو کسی اور ذریعے پہ جا کے سنتے ہیں سبحان اللہ تو بس اللہ والوں سے جڑے رہو اللہ کی باتوں سے جڑے رہو اللہ والوں سے جڑے رہو جب یہ آپ کے کان اچھی باتیں سنیں گے نا اور آپ کی آنکھیں اچھی چیزیں دیکھیں گے اور آپ کا دماغ اچھی چیزوں کو پروسس کرے گا انہی کے بارے میں سنتا رہے گا تو پھر ہوگا کیا لا معالی اس صحبت کا آپ پر اثر یہ ہوگا کہ آپ اللہ سے قریب ہوتے چلے جاؤ گے اور پھر وہاں پہنچ جاؤ گے کہ فدخلی فی عبادی ودخلی جنتی میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ میں تجھے اپنی جنت میں داخل کر دیتا ہوں ان لوگوں میں داخل ہو جاؤ گے جن کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے اللہ خوفن علیہم ولہم یحزنون انہیں کوئی خوف نہیں ہوگا کوئی قم نہیں ہوگا ان کو قیامت کے دن یہ وہ لوگ ہیں محنت کرتے رہو ہم بندے ہیں نا ہم بندے ہیں یہ یاد رکھو کہ ہم کون ہیں بندے بندے کیا غلام اگر سمجھ میں زیادہ آسانی ساتھ ہے غلام بعض لوگوں کہتے ہیں سرونٹ لیکن تو سرونٹ بھی نہ کچھ سلیو ہیں اللہ کے غلام ہیں اللہ کے سلیوز ہیں اس لیے تو مسلمان ہیں یہی تو مسلمان ہوتا ہے نا کہ اللہ کا جو حکم ہے اس کا ہم نے اتباع کرنا ہے تابع رہنا ہے بس یہی معنی ہے اسیوں زندگی گزارنی ہے اور اللہ نے صرف ہمیں مسجدوں میں مسلوں میں قید نہیں رکھا ہمیں اس نے ہماری نفس کے اوپر بھی حق دے دیئے اوروں کے بھی ہم پہ حق دے دیئے فرائض بھی دے دیئے واجبات بھی دے دی سنن بھی دے دی عبادات بھی دے دی ان ساری چیزوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے دنیا میں رہنا ہے دنیا میں کام بھی کرنا ہے نوکریاں بھی کرنی ہے حلال رس بھی کمانا ہے برائی بھی نہیں کرنی برے کاموں سے بچنا بھی ہے برے کاموں سے بچنے کی تنقیم بھی کرنی ہے اچھائی کرنی بھی ہے اچھائی پھیلانی بھی ہے اور بس زندگی اس طرح اچھی طریقے سے گزارنی ہے ہڑنا جھڑنا نہیں ہے مار کوٹ نہیں کرنی گالب گلوچ نہیں کرنی غلازتیں نہیں پھیلانی گندگیاں نہیں پھیلانی نہ دیکھنی نہ سننی نہ کہنی نہ پھیلانی اچھے کاموں کی طرح ڈالنی اچھے کام کرتے رہنا ہے بھلائی کی طرف بلانا ہے بھلائی کرتے رہنا ہے بس اللہ سے جڑے رہو اللہ والوں سے جڑے رہو وہ تمہیں جوڑ دیں گے تمہارے رب سے تو محنت تو کرو نا چکر یہ نا ہم محنت نہیں کرتے اور اللہ تعالی جو ہے وہ تو چاہتا ہے کہ ہم اس کے پاس آئیں لیکن ہم آتے نہیں تو بہرحال محنتیں کریں کوششیں کریں اور توبہ استغفار کا دروازہ کھلا ہے یہ نہ سمجھنا کبھی کہ یار میں تو بڑا گناہگار نا نا میں تو بتایا آپ لوگوں سے کیا کہتا ہوں کہ تو آپ سب جتنے بھی ہو اس چینل پر آتے ہو درست سنتے ہو سبسکرائب وہ ہم سے مجھ سے بہتر ہو لاکھ درجے کروڑ درجے بہتر ہو ابھی جو ہے یہی بس ایک میسیج ہے وہ اپنے اندر کبھی بھی خیال نہیں آنے دینا ہے آپ نے کہ میں جہوں وہ کم تر ہوں یا میں تو بڑا گناہگار ہوں جب وہ کہہ رہا ہے غفار کہہ رہا ہے قرآن کریم میں کہ میرے پاس آؤ میں تمہیں معاف کر دوں گا تو آؤ اس کی طرف سارعو دوڑو مغفرت کی طرف دوڑو جنت کی طرف السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور آپ کی سہولت کے لیے ووٹس ایپ کا گروپ بھی بنا ہوا ہے اور ٹیلی گرام کا چینل بھی بنا ہوا ہے دونوں کی لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں